اب میں یہ جو جوب بتا رہا ہوں یہ ایران کے اندر ہی ہے تہران کے اندر ہی ہے اور بلکہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو فارسی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پیور پاکستانی جوب اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستانے عزیز امیر ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں کافی آج بھی تائرڈ ہوں ابھی ہو کے آیا ہوں مشت سے ڈرائیو کر کے تو اس وجہ سے کافی لمبی ڈرائیو ہے مشت سے تہران کی مشت کی انشاءاللہ ایک کافی اچھی ویڈیو آنے والی ہے نیشہ پول بھی پورا گھومتے ہوئے آیا ہوں تو نیشہ پول کا بھی ایک ویلاغ ڈیٹیل میں ایک ایک جگہ آپ کو گھومانے کے لیے میں نے بنائی ہے مگر اس سے پہلے آج کے لیے ہیں بہت ہی مزیدار خبریں آپ کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو میری ویڈیو جوبز کے لیے دیکھتے ہیں وہ مجھے بار بار میسج کرتے ہیں کہ یہ والی جوب کیوں نہیں ہے وہ والی جوب کیوں نہیں ہے تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ہر فیلڈ سے مطابق جوب ہنٹ کر کے آپ کو سامنے بتا سکوں ہر ویڈیو میں باقاعدہ آپ کو کوئی نہ کوئی پوسٹنگ جو جہاں جہاں میں جانتا ہوں وہ دے رہا ہوں اور پھر اسی پوسٹنگ کی الحمدللہ لوگوں کو کنسلٹیشن بھی پروائیڈ ہو رہی ہے اور یہ جو جوبز آج میں لے کے آیا ہوں یہ ایک نئی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو تیچنگ کے بارے میں جوب سے ریلیٹیڈ جو فیلڈ اور پوسٹنگ اوپن ہوئی تھی ان کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ لوگوں کے لیے نون تیچنگ کے بارے میں خاص طور پر ان کے پاس سکل نہیں بھی ہے یا اچھی ایجوکیشن نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی آج میں کچھ جوبز لائیا ہوں ان کا وہ خواب جو پاکستان سے باہر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرانے کی میں کوشش کروں گا بات یہ ہے کہ میں جوب کے حامی اتنے نہیں ہوتا ہوں میں زیادہ تر بزنس کا حامی ہوں بڈ کسی بھی جگہ آنے سے پہلے آپ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے وہاں کا ایکسپیڈینس کریں اس کی فضاء دیکھیں کیسا ہے اسیسمنٹ جس کو کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں نئی جگہ آئیں تو پہلے جوب کریں اور جوب کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں ایکسپلور کریں اسی لیے میرا مشورہ پہلا یہ ہی آپ لوگ کے لیے کہ اگر یہ آپ کو جوبز ملتی بھی ہیں تو ایک سال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری اپورچنیٹیز خاص طور پر کچھ پیسے جمع کر سکتے ہیں تھوڑے سے بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اس جوب کو چھوڑ کر آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ اسی بھی ملک کے لیے جب جائیں تو آپ فوراں اپنی انویسمنٹ برباد نہ کریں کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا کیونکہ ہم کہتے ہیں پہلے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آئیں جگہ دیکھیں جوب کریں تھوڑی بہت پھر کوئی اچھا سا بزنس دیکھیں خاص طور پر ایران پاکستان کا نیبر ہے تو بزنس اپورچنیٹیز تو بہت ہوتی ہیں آئیے چلے میں آپ کو جوب اپورچنیٹیز پہلے کچھ بتا دیتا ہوں اچھا یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں اپننگ ابھی بہت ساری ہونے والی ہیں اور فیلڈ سے ریلیٹیڈ بھی انشاءاللہ اگلے ویک اور آئندہ آنے والے ویک میں آپ کو بتاتا رہوں گا اس کے لیے چینل کو ہمیشہ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی جوب اپننگز آئیں فوری طور پر آپ کو پتا چل سکے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی جوب کے چکر میں باہر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کمپیٹیشن تو بہت ہوتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ون فری زائر پروگرام ابھی چل رہا ہے الحمدللہ مرشد کا سیکٹر پورا ہو گیا ہے اب انشاءاللہ اربین کے لیے میں خود بھی انشاءاللہ کی کوشش کر رہا ہوں جانے کی تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھاتا چلوں گا تینے سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اور ہر کوئی تو ون ہو نہیں سکتا تو اس کے لیے ایک بہت اچھی میں گوڈ نیوز کی ہنڈ دینا چاہتا ہوں پہلے ہم ون زائر آمانت یعنی منت میں ایک زائر سلٹ کرتے تھے اب ہر ویک کیونکہ ہمارے الحمدللہ سپانسرز بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ونس ای نا ویک اگر زیارت نہیں تو کچھ نہ کچھ پیکیجز ہم آپ کو ابھی لے کے آئیں گے اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں کیونکہ اب آپ کو ہر مہینے نہیں بلکہ ہر ہفتے ڈرو کیا جائے گا اور وہ آن لائن انشاءاللہ آپ کو نام وغیرہ سب بتایا جائے گا جو ونر ہوگا انشاءاللہ اس کا نام بھی میں اپنے کمیونٹی ٹیب آپ لوگوں کو کمیونٹی ٹیب کا پتہ ہے جس میں میں آناؤنسمنٹ کرتا ہوں وہاں اس ونر کو بھی ڈال دیا جائے گا یعنی میں آپ لوگوں کے پیج اور چینل کو بھی پروموٹ کیا کروں گا کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ تمام لوگوں کی انکم جنریٹ کرواؤں اس کے لئے کمنٹس میں ہمیشہ لکھ دیا کریں کم سے کم اس میں اگر آپ ونر ہوں گے لوگوں سے ریکویسٹ کیا کروں گا کہ ان بھائی صاحب کو بھی پلیز سبسکرائب کریں یہ جوب جو آئی ہے کلیریکل جوب ہے یا سیمی سکل جوب ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی سکل جوب بھی اب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اب میں یہ جو جوب بتا رہا ہوں یہ ایران کے اندر ہی ہے سہران کے اندر ہی ہے اور بلکہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو فارسی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پیور پاکستانی جوب ہے پاکستان ایمبیسی کے زیر صدارت یہ جوب ہے تو آپ لوگوں کو سب کو موقع مل سکے گا کہ آپ یہاں آئیں یہاں کے محول میں جوب کریں اردو بول کے جوب کریں انگلیش بول کے جوب کریں فارسی نہ آئے تو فارسی سیکھ لیں تو الحمدللہ اچھی جوب ہیں میں جانتا ہوں ان جوب کے بارے میں بہت انسائیڈ آؤٹ جانتا ہوں اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت اس جوب کے اندر جو زیادہ سے زیادہ پی ہے پرنسپل جو پی لے رہی ہے پانچ ہزار ڈالر لے رہی ہیں وائز پرنسپل جو جوب پی لے رہا ہے وہ تین ہزار ڈالر جیہاں آپ کو ڈالر میں پیسے ملتے ہیں اور جو ٹیچر جو پی لے رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تقریباً ڈھائی ہزار ڈالر سامنے سکرین پر آپ پی سکل دیکھ رہے ہیں وہ پی لے رہا ہے تو ظاہر ہے اتنی تو پی آپ کی نہیں ہوگی مگر تھوڑے سے شروع ہوگی ہزار ڈالر سم سے اور یہاں تک آپ کی پی جا سکتی ہے پانچ ہزار ڈالر تک دوسری چیز یہ کہ اب میں آپ کو کچھ گائیڈز بھی بتاؤں گا اس چینل میں جس سے آپ کے چانسز اور لوگ جو پورے پاکستان میں اپلائے کر رہے ہیں اس سے زیادہ انکریز ہو جائیں گے دوسری چیز یہ کہ یہ جو جوب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے میں آٹھ سال سے واقف ہوں یعنی اس جگہ اس انسٹیوشن کو اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ انبیسیڈرز کے ساتھ الحمدللہ ٹیم کے ساتھ ہماری ایکس پرنسپل جو اب ریٹائر ہو گئی ہیں انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ محنت کی ان کو ہم نے بڑی سپورٹ دی تو انسٹیوشن کو ہم نے زمین سے آسمان تک الحمدللہ کھڑا کیا تھا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ کمپیٹنٹ لوگ بھی بھڑتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ جا چکے ہیں اچھا یہ جو آپ کو سب کچھ کرا کے دے گی مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ سلیکٹ ہو گئے آپ نے اپلائے کیا ہے تو یہ جو آپ کو پیپر ورک بھی کرائے گی ویزا بھی کرائے گی جب آپ یہاں آ جائیں گے یا آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کا بھی پورا اقامت ریزیڈنسی سب کچھ یہ جو آپ کو کروا کے دے گی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا یہ ویزا لے کے آپ کو یہاں آئے گی اور اسی ویزے کو پھر اقامت پر کروائے گی تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا پچھلی بار میں نے آپ کو تیچنگ جوب بتائی تھی اس بار نون ٹیچنگ جوز بھی ہیں یعنی اب یہ جوب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لٹرلی کوئی بھی تھوڑا سا بھی جس کا دو تین سال کا بھی جو ایکسپیڈنس ہو وہ یہ جوب کر سکتا ہے پیسے اچھے مل رہے ہیں مطلب اگر آپ کو ہزار ڈالر میں کہوں مل رہے ہیں تو پھر کیسا رہے گا اچھا نہیں ہے کہ ہزار ڈالر مل رہے ہیں اور ان سم کیسز ہو سکتا ہے آپ کو گھر نرائش بھی ملے کھانہ بھی ملے اور کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ بڑے سکیپٹیکل تھے مجھے میسج کر رہے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتا اتنی نیگٹیوٹی کیوں ہوتی ہے کچھ لوگوں میں وہ کہہ رہے تھے یہ سب جھوٹ ہے یہ فیک ہے ارے بھائی جنگ اخبار اٹھا کے دیکھیں ڈالر اٹھا کے دیکھیں یہی جوگز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ارلیر پبلش بھی ہوئی ہیں فرق یہ ہے کہ میں آپ کو انسائیڈ مزید اس کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں پیچیکس کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کیسی جوب ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے یہ سب بتا رہا ہوں وہاں ایک سادہ سا ایڈ ہے جنگ ڈان اور سو مینی ویب سائٹ ہف دیس ایڈ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یار اس سے زیادہ تو سیلری یہاں پر پروفیسر کو مل جاتی ہے کسی ایرانی انسٹیٹوشن کو تو بھائی وہ ایرانی انسٹیٹوشن ہے یہ پاکستانی انسٹیٹوشن ہے یہ سکول ہے تو کیمریج کے اندر جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ فیز ہی چھ سو ڈالر پر بچہ دے رہا ہے تو ٹیچرز کی فیز تو زیادہ ہوگی اور لوگوں کی سٹاف کی فیز تو زیادہ ہوگی اگر یقین نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ مجھے آپ کو پیسلپ بھی دکھانی پڑے گی وہ بھی دکھانی ہوگی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا بسم اللہ کیجئے کیا پتا آپ ہی ان کوش نصیبوں میں ہوں کہ جن کا روزگار یہاں پر میرے وسیلے سے لگ جائے اچھا جی تو اب ذرا جوب پر اپڈیٹ دینا ہے کہ یہ جو دو جوبز تھی پچھلی دفعہ میں نے ٹیچنگ میں بتائی تھی مگر یہ جو دو جوبز اپننگ آئی تھی کنڈر گارڈن کی پہلے میں بتاتا چلوں ٹیچرز کی اس وقت بھی ضرورت ہے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ جل سے جل اس کو اپلائے کرتے رہیں میں ابھی آپ کو اور طریقے کار بھی بتا دیتا ہوں بیچلرز یا ماسٹرز چاہیے چائلہوڈ ایڈوکیشن میں اگر نہیں تو مانٹیسری ایڈوکیشن کی اگر آپ کے پاس ڈپلوما بھی ہوگا تو اور پانچ سال کا ایکسپیرینس بھی ہوگا پاکستان میں تو سب پڑھاتے ہیں بھائی وہ ایکسپیرینس کو لے کر اپلائے کریں کس بات کی دیر کر رہے ہیں اس میں ابھی بھی ہائرنگ جاری ہے اب آ جاتا ہوں نون سکل دو پوسٹیں خالی ہوئی ہیں دو پوسٹیں اس وقت آویلیبل ہیں کیئر ٹیکر کی گیٹ کیپر کی ہیلپر کی اب اس کے لیے تو مطلب اتنی آسان جوب ہے آپ لوگوں کو صرف ذمہ دار ہونا ہوگا اچھا ہونسٹ بندہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی کسی سپیشل کالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت پڑھنا آنا چاہیے تھوڑی بہت سمجھ آنی چاہیے چیزیں آنی چاہیے فوٹو کاپی پرنٹ کرنی آنی چاہیے پرنٹر چلانا آنا چاہیے گیٹ پہ ریسیونگ کرنی آنی چاہیے خیال رکھنا آنا چاہیے سیکیورٹی گارڈ ہونا کے سارے سکلز آپ کو آنی چاہیے تو یہ جوبز ہیں تو اس جوب میں آپ کو کوئی ہائی ایجوکیشن نہیں چاہیے بیسک سکل چاہیے لٹریٹ تھوڑا بہت ہو تو بہتر ہے ریڈ اینڈ رائیڈ ہو تین سال کا ایکسپیرینس چاہیے اگر آپ نے کسی سکول میں کام کیا ہے اس کے علاوہ اردو ٹیچر جوب کی بھی اوپننگ آئی ہے اردو ٹیچر جوب کی میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا اس بار بھی ابھی بھی وہ ویلڈ ہے ویکنٹ ہے اردو میں اگر آپ کے پاس ماسٹرز بیچلر ڈگری ہے ایم ایڈ بی ایڈ ہے سات سال کا تجربہ ہے تو مسٹ ابھی بھی آپ لوگ اپلائے کریں اردو کے ٹیچرز ہر طرف ہیں پاکستان میں اگر آپ لوگوں کو آنا ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی سیلری کے ساتھ یہ جوب کرنی ہے تو اردو ٹیچرز پلیز اپلائے کریں دوبارہ آ رہا ہوں نون سکل جوب پہ گیٹ کیپر کی جوب ہے فارسی کی ضرورت نہیں ہے صرف اردو بھی آ جائے تو کام چل جائے گا آپ کو صرف اور صرف چند چیزیں چاہیے ایک پولیس کا کریکٹر سرٹیفیکٹ چاہیے اور ایکپیرینس چاہیے اور فارم فل کر دیں اور دو تین چیزیں میں اور بتا رہا ہوں اچھا جیسا کہ اس میں لکھا تھا ایڈورٹیزمنٹ میں اچھا کیوں یہ بار بار جوبز آتی رہتی ہیں اس کی وجہ یہ بھی میں اندر کی بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے گیٹ کی پر آتے ہیں ان کی ترقی ہو جاتی ہے وہ یہاں سے سیکھ لیتے ہیں تو مزید آگے چلے جاتے ہیں آگے سے اور بھی بہت ساری جوب ہیں امبیسی کے اندر بڑی جوبز ہوتی ہیں ریسپشنیس کی جوبز ہوتی ہیں امبیسیڈر کے گھر پر کک کی جوبز ہوتی ہیں ایکو چل رہا ہے ای سی او ایکنومک کورپریشن ارگنیزیشن وہاں پر جوبز ہوتی ہیں تو لوگ ادھا ادھا سیٹل ہو جاتے ہیں تو یہ جوبز دوبارہ کھل جاتی ہیں آپ کے لیے بھی یہ سارے موقع ہیں تو آپ یہاں آئیں اور ایکسپلور کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کے نصیب ایسے کرے کہ آپ کو یہ جوب مل جائے تو اب بہت سے سنیں ذرا میں دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں فارم فل کرنا ہوتا ہے فارم فل بہت سارے لوگوں نے کہا ہے نہیں ہو رہا ان کا فارم یا تو اوورلوڈ ہو گیا ہے یا کام نہیں کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا وی آؤٹ میں بتا دیتا ہوں میں نے لکھ کے بھی دیا ہے اور مزید آپ کو دسکرپشن یا پن کمنٹ میں بھی لکھ دوں گا ایمیل کرنا ہے یہ جو سامنے ایمیل دیکھ رہے ہیں اور کوپی کرنا ہے یہ جو سامنے آپ ایمیل دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ایمیل کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو سکرین پہ بتا رہا ہوں یعنی ایمیل فل نیم along with father's name date of birth date of current residence educational qualification یونیورسٹی کا نام یا سٹی اگر کوئی ہے اور years of experience جتنے سال کا تجربہ ہے کانٹیکٹ ڈیٹیل اور کس پوزیشن پہ اپلائے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایک فل کر کے ایمیل ڈال دیں اس کے بعد ایک اور ایمیل بنائیں اس ایمیل میں اپنا سی وی اٹیج کریں اپنی باسپورٹ سٹائل فوٹو ڈالیں اور آپ اس کے اندر منشن کریں کہ کون سی پوزیشن اپلائے کر رہے ہیں ایک چیز بہت ضروری ہے ریٹن اپلیکیشن جو درخواست ہوتے ہیں یہ لوگ ابھی بھی پرانے زمانے میں چل رہے ہیں کیونکہ پاکستانی ہے تو اس وقت پرنٹر نہیں ہو کہہ رہا ہے ریٹن اپلیکیشن ہونے چاہیے یہ بھی ایک اچھا مزاق ہے بہرحال کئی دفعہ ان لوگوں کو سمجھایا بھی ہے تو ریٹن اپلیکیشن چاہیے جس کے اندر درخواست ہوتی ہے اور سائن ہوتی ہے کوئی بھی یہاں اپلائے کرے اس کی ایک تصویر لے کے اسکین کر کے اس کو بھی اپلوڈ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سی وی پاسپورٹس سٹائل پکچر اور ریٹن اپلیکیشن یہ تینوں اپلیکیشن مطلب میں درخواست کرتا ہوں میری جوب لگ جائے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ اپلوڈ کر کے یہ جو ایمیل لکھا ہوا ہے اس پہ ایمیل کر دیں اور کوپی بھی کر دیں جو کوپی سی سی جس کو کہتے ہیں جو بھی یہ ایمیل ہے اس کے بعد جب ایمیل کریں تو سبجیکٹ میں ضرور لکھیں دو چیزیں منشن کریں ایک ایمیل جس میں آپ سی وی اٹیج کر رہے ہیں اس میں تو یہ لکھ دیں کہ آپ کا پوزیشن کونسی اپلائے کر رہے ہیں میں کیر ٹیکر کے لیے اپلائے کر رہا ہوں یا ہیلپر کے لیے اپلائے کر رہا ہوں یا کسی اور چیز کے لیے اپلائے کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپلائے کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اور ایمیل بھی کر دیں کہ آپ کا فارم کام نہیں کر رہا پلیز اس فارم کو ٹھیک کر دیں دوسری چیز یہ کانٹیک نمبر بھی ہے آپ ان سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں مگر پندرہ دن دیکھیں پاکستانی ہیں تو ظاہر ہے ڈیلے تو ہوتا رہتا ہے تو ان کی چیزوں میں ڈیلے ہے تو آپ کو ڈیلے رسپونس بھی آئے گا اگر آپ آپ سلیکٹ ہو گئے آرام آرام سے یہاں پہ چلتا ہے پندرہ دن لکھے ہیں تو پندرہ دن نہیں ہوتے تو انکریز اگر چانس کروانا ہے جوب کا تو میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو سمجھا بھی چکا ہوں آپ بھی اس میں چامل ہو سکتے ہیں کنسلٹیشن بھی میں دے رہا ہوں کیونکہ اندر کی جتنی بھی ڈائنمکس جن کی جتنی بھی چیزیں وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میرا ٹائم اس میں ہے تو وہ ایک پیٹ سرویس میں آپ لوگوں کے لئے دے رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے لئے یہ بھی بڑی انمول ہیں مگر اگر آپ کے لئے پورا پروسس سمجھنا ہے انٹرویو کیسے ہوگا پینل کیسے ہوگا کیا سیلیکشن آپ کے مطلب اچھے خاصے 50% چانس انکریز ہو سکتا ہے اگر آپ ہم سے پیٹ سرویس بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ یہ جابز ہیں مگر یہ صرف جاب نہیں ابھی انشاءاللہ اور بھی جابز آئیں گی جس کا میں بہت جلدی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگلے ہفتے بھی میں آپ کو کچھ جابز کا بتاؤں گا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آرہی ہیں زیارت سے متعلق آپ لوگوں کے لئے بڑی چیزیں آرہی ہیں بڑے انہامات آرہی ہیں بڑی زیارت کی اپورچونٹیز آرہی ہیں یہ ساری چیزیں لے کر ہم آپ کے پاس آرہے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب کریں جس میں انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہے مگر آپ کا بھی فائدہ ہے اور مجھے دوسری طرف سے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیئیں دعائیں کرتے رہیے گا فیل وقت کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ